اسلام علیکم بھائیو تو نیو وڈیو آج چکی ہے تو آج ہم سوزوکی جیس 150 کا سیلنسر صاف کریں گے اندر سے بہت ہی سیمپل طریقہ ہے سیونٹی ونڈو فائف سیم طریقہ ہے اگر آپ کے بیگ ٹونٹی ونڈی ونڈی ونڈل یا دوزر پیس یا انیس کے موڈل ہے تو آپ یہ طریقہ استعمال کریں اگر آپ کے بیگ زیادہ پرانا موڈل ہے تو یہ طریقہ استعمال نہ کریں آپ اس کے لئے کیا کریں جو تیزاب ہوتا ہے واش روم میں سیمپل تیزاب ج ہوتا ہے وہ آپ ڈال دے سیلنسر میں تقریباً جو ایک لٹر والی بودھا لیتی ہے اس سے آدھا اور آپ اس کو دو گھنٹے ڈیرڈ گھنٹے چھوڑ دیں تو دو گھنٹے ڈیرڈ گھنٹے دوپ میں چھوڑ دیں اس کے بعد آپ پریشر سے سیلنسر کے اندر پانی مارے تو سارا جو کاربن میں باہر جائے گا اور یہ جو طریقہ ہے یہ پرانی بائکوں کے لئے اس کے لئے آپ کو اپنا سیلنسر نکالنا پڑے گا اور یہ جو میں اب یہ طریقہ آپ کو دکھاؤں ہونے نیو بائکوں کے لئے ہیں جو نیا موڈل جائے تو ان کے لئے سیلنسر نکالنا نہیں پڑے گا بہت آسان ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے بیس روپے کا پیٹرول اور بیس روپے کا ڈیزل اور دس روپے والا سرف کا پیکٹ لینا اور ان تینوں کو مکس کر دینا بیس روپے کا پیٹرول بیس روپے کا ڈیزل اور سرف کا جو پیکٹ دس روپے والا آپ لیں گے وہ آدھا مکس کرنا ہے یہ پہلے کا ساؤنڈ سنیں ذرا تو یہ سرف ہے یہ بیٹرول اور ڈیزل ہے اس کے بعد آپ نے سیلنسر کے نیچے چھوٹا سراغ ہوتا ہے اس کو آپ نے انگلی کی مدد سے بند کرنا ہے یا تو آپ ڈبل ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ مکسٹر جو ہے وہ کبی کی مدد سے آپ نے سیلنسر کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیزل میں کر رہے ہیں تو انگلی جو ہے نیچے جو سراغ ہے چھوٹا والا وہ آپ انگلی سے بھی مسئلہ نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کا سنسا اتنا گرم نہیں رہا تو یہ ونڈ سوٹی کے اس کے پر نیچے ڈبل ٹیپ لگاؤں گا کیونکہ یہ اس کا بہت ہیٹ اپ کرتا ہے اور اس کا جو رپیم میں ہوگا وہ پانچ سے چھ ہزار کے بیچ میں رہے گا اور سیونٹی ایک سیونٹی ایک سیونٹی ایک نہیں ہوتا تو اس کا آپ نے فول ایکسلیٹر دینا ہے باقی قیم ٹو فائیب اور بھن سکتی کہ اس طرح آپ نے سیونٹی ایک ساہگلے سے چھ ہزار کے بیچ میں رہے گا اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے پیشن ہولد کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے علسکہ کے نیچے چھوٹا سا ہول آپ نے بن کرنا ہے ترشر اس طرح ہولد کرنا ہے آپ بے فکر ہو جائیں دور دیزل کا ہے یہ چلا جائے گا اس کی آپ نے ٹنشن نہیں لینی ہے اس طریقے سے آپ نے پرشیر ہولڈ کرنا ہے سیونٹی اور انٹو فائر میں آپ ہاتھ رکھے کر سکتے ہیں ان کا سیلنسٹ ہے ہیٹ اپ نہیں ہوتا آپ کو گلف مینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ 150 ہے تو اس کا ہیٹ اپ ہوتا ہے اگر آپ 150 میں کریں تو گلف وغیرہ پہن لیں لیکن بہت ہیٹ اپ کرتے ہیں یہ بلکل بے فکر دھوئا جو ہے یہ ڈیزل کا دھوئا ہے یہ خود بہت خود چلا جائے گا اور اینڈ میں آپ کو میں ساؤنڈ شک کر رہا ہوں اس کا ساؤنڈ کیسا ہوں زبردست ہو گئے اور آپ کو دکھاتا ہوں اس سیلنسٹ ہے کے اندر سے کتنا کاربن نکلا ہے آپ اسے جو گی جی آر اون فیفٹی ہر ون ٹو فائر ون فیفٹی میں کر سکتے ہیں ہر کبنی یمہا وائی بی آر ہر بائیف میں کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے اور پچاس لپے کے خرچہ ہے ابھی آپ کو میں چک کر رہا ہوں کہ اس سیلنسٹ ہے کتنا کاربن نکلا ہے اور اس کے لئے آپ کو ساؤنڈ چک کر رہا ہوں یہ سارا کاربن جو آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہا ہے اسی سیلنسٹ سے نکلا ہے سارا کچھرا اور نیچے سے آپ نے پریشار ڈالنا ہے یہ دنوہ بھی دیکھیں آہستہ کم ہو گیا اب میں آپ کو ساؤنڈ چک کر رہا ہوں تو بھائیوں ساؤنڈ بلکل نئی ہو گیا انشاءاللہ ساؤنڈ پر میں زبردست ویڈیو لے کر رہا ہوں اس سے پہلے ساؤنڈ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا بہت شور تھا میں انشاءاللہ یہ کہاں دن میں آپ کو بلکل صحیح ویڈیو ساؤنڈ کی لے کر رہا ہوں گا تو اگر آپ کے ویڈیو اچھے لے گئے میرے چینلن کو پلیز سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ